یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ عزت معاب قبلہ پیر عزویب علیہ السلام صاحب آپ کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے آل نبی کا سروں پر قائم رکھے بہت خمصورت بات کی انہوں نے لیکن الحمدللہ ہم جب نات پڑھ رہے ہوں تو اگر کوئی بھی آ جائے تو ہم نات روکتے نہیں کیونکہ نات کا تقدس اسی میں ہے کہ اس کو بحال رکھا جائے اور آنے والے کا استقبال نہ کیا جائے آنے والے کا استقبال بھی بڑا معنی رکھتا ہے لیکن الحمدللہ جو پیر صاحب کلام پڑھ رہے تھے بہت خمصورت کہ خدا نے کلمے میں اعتمام رکھا ہے تو ہم نے بھی اسی زمن میں شروع کرنا ہے آپ کی دعاوں کے طالب ہیں خاک مجھ میں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے ہاں مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے اور مصطفیٰ کی شبیح حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے اور یا رسول اللہ یہ اجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے میرے حضور کا نور این زندہ ہے مرے حضور کا نور این زندہ ہے جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے اور سنو آزان اگر دوستو مساجد میں تو پھر سمجھ لو کہ میرا حسین زندہ ہے ایک کمال لکھا ہے لکھنے والوں نے جب آخری وقت آیا نا تو سید پاک نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کتاب کرنے دو تو اس بدبخت لہین کو معلوم تھا کہ اگر چند منٹ بھی انہوں نے کچھ بول لیا تو میری تو چھٹی ہو جائے گی لیکن وہ جب بھی بولنے لگے تو اس نے کہا ایک بندہ کھڑے ہو کے آزان دے جب آزان شروع ہوئی تو محمد رسول اللہ پہ اس کو روک دیا کہا کہ بدبخت دیکھ میرے نانا کا ذکر آج بھی زندہ ہے اور تیرا ذکر قیامت تک مٹ جائے گا انشاءاللہ لانتہ قیامت تک برستی رہیں گی ہاں سنو یا زان اگر دوستو مساجد میں تو پھر سمجھ لو کہ میرا حسین زندہ ہے آمدنی چم پیر تیڑے لب دھلوے سر جدہ تو آسے میڈے دل دی ماندڑی کو اٹھڑی دے تر کھلوے سر جدہ تو آسے چڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھلوے سر جدہ تو آسے ناشاد میں کوجی کملی کو لگ ملوے سر جدہ تو آسے لگ ملوے سر جدہ تو آسے ہاں محبوب جہو رب کو لو جڑی گل منوائے منوا سکدہ دے تیڑی عرش فرشتے پہی پہیے گناہ گار چھڑائیں چھڑوا سکدہیں ساری زندگی کی تے عمل برے سڈے نیک لکھائیں لکھوا سکدہیں تے خلیل جائے پروانے کو جدہ چاہے کول بلا سکنے تے خلیل جائے پروانے کو جدہ چاہے کول بلا سکنے تے با دی خجوروے یارو تے با دی خجوروے تے با دی خجوروے درودہ کا سن دے نے پامے آشک دورووے درودہ کا سن دے نے پامے آشک دورووے تہیوہ